لاہوریوں کے لیے بہترین علاج موسن نقفی نے تاریخ رکم کر دی سترہ سال سے رکم انصبہ مکمل فاطمہ جناہ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کھل گیا نگران وزیراعلا نے افتتاح کیا آن لائن سسٹم ریڈیشن کنٹرول روم اور ویٹنگ ایریا دیکھا کہا عوام کی خدمت کے لیے چار سو پینٹس ڈاکٹرز تائینات ہیں ننے مریضوں کے لیے اچھی خبر سرویسیز ہسپتال میں بچوں کے لیے الگ ایمرجنسی قائم پیٹس ایمرجنسی میں جدید طبی سہولیات میسر ہوں گی بچہ ایمرجنسی کے لیے جگہ کی کمی سے مریضوں کو پریشانے کا سامنا تھا جرنل ہسپتال کی بھی ریویمپنگ شعبہ ایمرجنسی میں بیٹس کی تعداد دو سو پچھتر ہو گئی صحت کارٹ میں ترامیم کے بعد انشورنس کے اخراجات کم سالانہ اخراجات پچاسی سے چونتیس ارب روپے تک آگئے پولیسی کے تحت پرائیویٹ ہسپتال میں علاج پر پچاس فیصد اخراجات مریض ادا کرے گا محسن سپیٹ کی توفانی رفتار قربان لائس میں پولیس کی رہائشگاہیں تعمیر کے قریب محسن اپی کا اپارٹمنٹس کا دورہ پینشنگ برگ کا معاینہ کیا خامیہ دور کرنے کی ہدایت کی پولیس کی تین سو تیرہ رہائشگاہوں کی تعمیر کے لیے مزید پندرہ کروڑ جاری قربان لائن ماسٹر پلین کے لیے مزید بیس کروڑ منتقل پنجاب جدید ٹیکنالوجی میں ایک قدم آگے گجرانوالا فیسٹ آباد راولپنڈی کسور اور ننکانہ کی مونیٹنگ لاہور سے ہوگی سی سی ٹی وی کیمرے سیف سیٹیز کے ساتھ منسلک وزیریعالہ نے ویڈیو والس سے مونیٹنگ کے نظام کا جائزہ لیا دو سو سے زائد کیمروں کی لائیو مونیٹنگ کا مشاہدہ بھی کیا ایل ڈی ای سیٹی میں ایف بلوگ کا قبضہ دینے کی تیاریاں سڑکوں اور ایف بلوگ راؤنڈ اباؤٹ کی کارپیٹنگ ڈائریکٹو ریٹ نے پلوٹوں کی نمبرنگ لگانے کا کام شروع کر دیا فروری کے پہلے ہفتے قبضہ مل سکتا ہے کامرس اور ثقافت کا حسین سنگم نو سال سے گیر فال منصوبے پر کمرشل سرگرمیوں کا آگا سی بی ڈی گلوبل ویلیج کی سوفٹ لانچ کے لیے فیسٹیول سجے گا سوفٹ لانچ کے لیے دو تا چار فروری مقرر کی گئے پی ایچ اے کے نگران حکومت کے دور میں بڑی کامیابیاں پاس ٹاک سے زائے درختوں کی شجرکاری انسزاد سموک کے لیے میاوہ کی جنگل بنائے ائرپورٹ کے نزدیک زیتون کا باغ لگا جلانی باغ میں اپنی طرز کا پہلا سرکاری پونسائی باغ کھولا گیا سائفر کیس کا بڑا فیصلہ بانی پیٹی آئی اور ساتھی شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکر نین نے فیصلہ سنایا آپ جیسا کرتے ہیں ویسا بھوگتے ہیں بانی پیٹی آئی نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مزاک اڑایا قومی سلامتی پر غیر سنجیدگی دکھائی آزم نظیر تارڈ کا ردیہ مل سانیہا نو مئے اور جلاو گھراو کے مقدمات پیٹی آئی کے روپوش رہنماؤ کی جائداد کرکی کا حکم واجد عظیم شاہ چودری تارک سنہ باجوا نائم ریاض شامل آسیف شکوت ممتاز بیگم سمیت دیگر شکنے میں آگئے انستاد تحشت کرتی کورٹ نے فواد چودری سے جیل میں تفتیش کی اجازت بھی دے دی ادھر مونیس الہی منی لانڈرنگ کیس میں اشتہاری قرار دائمی وارن جاری جائداد ضبط کرنے کا حکم الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات محکمہ داخلہ حساس پولنگ سٹیشن کے جی پی ایس کوارڈینیٹ کرے گا سکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرے اور لینڈ لائن ٹیلی فونرس صبح الیکشن کمیشنر ایجاز انور چوہان نے تیاریوں کا جائزہ لیا بیلٹ پیپرز کے حفاظت کے انتظامات پر بریفنگ ادھر سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیرے صدارت اجلاس ہوا انتخابات کے دوران امن و آمانٹ کی صورتحال پر بات چکی سی ٹی وینگ پولیس کا فلیگ مارچ ایس پی سی ٹی قاضی علی رضا نے قیادت کی فلیگ مارچ تھانہ لوہاری گیٹ سے شروع ہوا راوی روڈ، لاری اڈا، ودامی باغ، شہدرہ، شفیق آباد، داتا دربار، لائر مال کا جکر لگایا مقصد شہنیوں کو امن و آمان کے تحفظ کا یقین دی لانا ہے عدویات میں غیر مایاری ایتھانول کا انکشاف خانسی کے سیرپ بنانے والی چار کمپنیز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ ایڈی جی ایکسائس محمد علی نے عدویہ ساس کمپنیز کا ریکارڈ طلب کر لیا سی او ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور چیف ڈرگ کنٹرولر کو مراسلہ ارسان لاہور سمیت پنجاب میں نمونیا کا پھیلاؤ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چودہ بچوں کی اموال لاہور میں نمونیا کے مریض دو پچے جان سے گئے، ایک ماہ میں چھپن ماہوں کی گودھ جڑ چکی شہر کی ہسپتالوں میں دو سو دو نئے مریض ریپورٹ ہوئے دعائی رنگ لے آئیں، ابرے کرم برس پڑا، شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش گلچن راوی، اکبال ٹاؤن، اوان ٹاؤن، سبزہ زار میریم جیم، مصطفیٰ ٹاؤن، وحدت روڈ، سبزی منڈی اور شہدارہ کے علاقے بھی گئے مغل پورا، لال پول، ہربنس پورا میں بارش، موسم حسین ہو گیا برائلر مرگی مہنگائی کی منڈیر پر چڑھ گئی دس روپے اضافے سے برائلر گو چھے سو چوالیس روپے کلو فروک انڈوں کے دام گرنے لگے تین سو ستاسی روپے درجن پر آگے یوٹیلیٹی سٹوز پر دالیں برائی نام، سٹوک ختم ہوئے ساتھ ہفتے گزر گئے خریداری کے لیے آنے والوں کی خالی ہاتھ واپسی موسم بدل گیا، گیس کا مزاج نہ بدلا شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کا بہران عوام کے چلھے تھنڈے پڑے ہیں تاریخ آباد کی رہائشوں کا احتجاجی مظاہرہ گیس کی فوری بہالی کا مطالبہ عوامی کالونی کے مکینوں کی بھی سیلنڈر اٹھا کر نارے بازی نیلم بلوگ سرویس روڈ کا نظام درہم برہم توڑی گئی سڑک پتھروں اور ملبے سے بھر گئی سڑک سے منسلی قبرستان کی دیوار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بجری اور کڑے کے ڈھیر سڑک کے درمیان میں جمع ہیں گدا گاری نہیں مور چاہیے پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے سماد کی الیکشن کمیشن نے بتایا انتخابی نشانات ویب سائٹ پر آ چکے ہیں بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں وکیل بولیں انتخابی نشان مور دے دیں چپائی کا خرچہ دینے کو تیار ہیں انہیں ایک سو اٹھائیس کے اٹھائیس پولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کے خلاف درخواست پر ریٹرننگ آفیسر کل ریکارڈ سمیت طلب جنا ہاؤس حملہ کیس میں آلیاں حمزہ کی زمانت منظور ہائی کورٹ میں برامدگی نہ ہونے سمیں دیگر وجوہات کی بنا پر زمانت منظور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں سنم جاوید کی رہائی کی روپ کار جاری کر دی تھانہ شادمہ نظر آتش کیس میں ملزمہ کو چودہ روزہ جو ڈیشل ریمانٹ پر جیل بچھوا دیا گیا سیشن کورٹ کی نئی مسجد کی تعمیر کا کام شروع سیشن جش لاہور کیسر نظیر بٹھ نے نئی مسجد کا سنگے بنیاد رکھتیا بولے خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے گھر کا سنگے بنیاد رکھ رہا ہوں یہ مسجد سیشن کورٹ کی جدید مسجد ہوگی دو منزلہ عمارت کو ایک سال میں مکمل کیا جائے گا سبائی وزیر ابراہیم حسن مراتی اخوت فاؤنڈیشن کے نمائنگان سے ملاقات کمیشر الو ایم سی ریاض احمد چودری اور اخوت کے ڈائریکٹر پروگرام ڈاکٹر اظہار الحق خاش بھی موجود سبائی وزیر نے کہا مائنس ورکرز کو ہنرمن بنانے کے لیے مختلف کورسز کروانا ہوں گے سبائی وزیر ہاؤزنگ بیریسٹر سید اصفر علی ناصر کا بندرور پیکج ٹو کا دورہ ترکیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ لی کہا بندرور پیکج ون اور ٹو پر دن رات کام جاری ہے ڈی جی ایل ڈی اے کا ون وینڈو سیل کا دورہ شہریوں سے سرویسز کے فراہمی بارے فیڈبیک کیا تمام سیکشنز اور تاینات عملہ کی ورکنگ کا جائزہ لیا ڈی جی نے پروپرٹی ٹرانسفر نقشے کی منظوری کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنے پولیس دفاتر کی اپگریڈیشن آئی جی پنجاب اسمان انور سرگرہ مختلف تھانوں دفاتر اور خدمت مراکس کے دورے شادمان نے زیر تعمیر میگا پولیس خدمت مرکس کا جائزہ لیا ڈاکٹر اسمان انور نے ترقی پانے والے پنتالی سینئر وارڈنز کو رینک بھی لگائے زیادہ محنت سے فائز نبھانے کی ہدایات جاری کی آئی جی جیل گلگل دلتستان فرید احمد کی ہم منصب میاں فاروق نظیر سے ملاقات ڈی ای جی نوید راوف نے پریزن انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم پر بریفنگ دی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش محسود کی زیرے صدارت ابدیلی تفتیش پورٹ وینل ایس پیس کی شرکت قتل اگام قتل اگوا زیادتی تکیتی کے مقدمات زیرے بحث آئی بزنس ایڈمنیسٹریشن کے طلبہ و طالبات کا سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز اور ڈیپیٹی آپریشنز کمانڈر کی وفت کو بریفنگ طلبہ کو آوامی آگاہی مہم میڈیا مینجمنٹ اور ویمنز سیفٹی ایپ بارے بتایا گیا پولیس کے پہلے ویب چینل کی ورکنگ پر بریفنگ دے گئی لاہور بورٹ کا اساتزہ کے بچوں کے لیے سکولرشپ کا اعلان سیکنڈری سکول کا امتحان پاس کرنے والے اساتزہ کے بچوں کے لیے تی سکولرشپ مختص الحاق شدہ یا گورنمنٹ اداروں میں زیر تعلیم بچوں کو سکولرشپ ملے گی آٹھ فروری نولی کی فتح کا دن ہے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو عظیم بنانا ہے لاہور میں چودہ سپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ دیا اب ہر علاقے میں سپورٹس کمپلیکس بنے گا نوجوانوں کو وظائف دیں گے ای لائبریڈیاں بنائیں گے شہباز شریف کا گلچن راوی میں جلسے سے خطاب کہا وہ دور بھی آیا جب لاہور کو اجار دیا گیا موقع ملات و شہر کو خوبصورت بنائیں گے اینے ایک سو انتیس سے امیدوار رانا مشہود کا بھی اظہار خیال اینے ایک سو بائیس کے امیدوار فاجہ سادھ رفیقی دور ٹو دور انتخابی مہم صوبائی اسمبلی کے امیدوار رانا احسن شرافت بھی ہمراہ تھے ادھر اینے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچپن میں انتخابی مہم احمد آیا صادق اور نائم شہزاد بھٹی کی بھڑک گاؤں آمد رانا جعفر فیصل بھٹی محمد ابو بکر اور دگر کارکنوں سے ملاقاتیں کی اینے ایک سو پچیس سے امیدوار ملک افسر خوکر کی جلسے میں شرکت امیدوار پی پی ایک سو چھاسٹ ملک انس محمود گماس گاؤں پہنچے چودری نصیم گجر کے دیرے پر کارکنان سے خطاب کیا اینے ایک سو سترہ کے امیدوار عبدالعلم اور کامیابی سابق ناظم پی ٹی آئی سوہیل محمود کا آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان ملک ادریس اجاز شاہ ملک تارک دانش ملک اور ملک عاشق شامل علیم خان نے کہا جیت کر اینے ایک سو سترہ کو مثالی حلقہ بنائیں گے ادھر آوی روڈ پر سینئر لگی رہنماء کیسر امیل بٹ کی رہائشگاہ پر کارنر میٹنگ علیم خان کو کامیاب کروانے کے لیے لاحے عمل ترتیب دیا گیا تحریک انصاف کے امیدوار بھی متحرک اینے ایک سو اٹھائیس سے امیدوار سلمان اکرم راجہ کی انتخابی موہیم امیدوار پی پی ایک سو ایک سٹھ فاروق جاوید بھی ہمرا تھے جیون ہانا پنٹ گارڈن ٹاؤن میں ووٹر سے ملکات کی جماعت اسلامی کے رہلیاں اور کارنر میٹنگ امیدوار اینے ایک سو اٹھائیس لیاکت بلوش امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان کے شرکت صدر کمیونٹی سینڈر اقبال ٹاؤن علیم جاوید تاج رہنماء شیخ آسیم شفیق سے ملاقات احمد سلمان بلوش کا شادی خوی میں کارکنان سے خطاب کہا جماعت اسلامی ہی ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیسکو نے انصداد بجلی چوری سیل قائم کر دیا ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز رائے محمد اسکر نگراہوں کے مسعود خر نمان ملحی زلفکار بلوٹ سیل کا حصہ گورنہ پنجاب علیگو رحمان کا اہلیہ کے ہمراہ امی نسرت فاؤنڈیشن کا دورا تھالیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں سے شفقت کا اظہار کیا مریضوں کی دیکھ بھال پر ایڈنیسٹریٹر ڈاکٹرز اور عملے کی تعریف کی ڈیپیٹی کمیشنر کا شہری عدب کے حوالے سے خصوص اقدام لاہور کی عدبی، ثقافتی، روایتی، تخلیقی تاریخ کو اجاگر کیا جائے گا نکاشی، خطاتی، کٹ پتلی سازی، قصہ گوئی، تھیٹر کی ورکشاپس گورنمنٹ کنیٹ گرل سکول میں ایسی شالہ مار انم فاطمہ نے افتتاح کیا جنوبی ایشیا کی سیاست میں اصری رجانات باری کانفرنس لاہور کالیج فارومن یونیورسٹری میں کانفرنس کا احتمام کیا گیا وائس ٹانسٹر شگفتانہ سینئر صحافی مدی برحمان شامی پروفیسر محمد افزل ڈاکٹر خالد منظور بٹ پروفیسر ایرم خالد پروفیسر حسن اسکری کی شرکت جیسی یونیورسٹری میں بیچلر آف انجنرنگ ٹیکنالوجی کا نساب نیشنل ٹیکنالوجی کانسل سے منظور شدہ نساب کی روح نمائی کی گئی تقریب کی صدارت چیرمن انجنئر انتیاز حسین گلانی نے کی وی سی ڈاکٹر احمد ادنان، سابق وزیر تالی، میاں امران مسود اور دگر کی شرکت اور ہائر ایڈکیشن ٹیبل ٹینس چیمپینشپ دیوینل ستہ پر فائنل میش گورنمنٹ گریجویٹ کالیز ٹاؤنشیپ کی ٹیم فاتح کرا پائی